اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں آپ کا اپنا وکار احمد اور میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے چینل وکار ایکسپرنٹائز پر تو فرینڈز جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے ویڈیو میں مغل ایمپائر کے تین کریکٹرسٹ کے بارے میں بات کی تھی تو آج کا بھی ہمارا ٹوپک جس میں ہم تین کریکٹر کے بارے بات کریں گے انکلیوڈنگ محمد شاہ احمد شاہ اور آلمگیل اور ہاں اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دھوانا نہ بھولیں جیسے ہماری ہر انفارمیشن آپ تک پہلے پہنچیں اور یہ انفارمیشن آپ اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تو اسٹوڈنٹس محمد شاہ رنگیلہ جو ہوتے ہیں محمد شاہ رنگیلہ کا اصل نام روشن اختر ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہوتے ہیں سکسیزر ہوتے ہیں فاروق سیار کے ٹھیک ہے یہ ان کا ٹائم پیرڈ سترہ سو انیس سے لے کر سترہ سو اٹھالیس تک ہوتا ہے اس کے ریجن میں جو ہے اسلام کو لڑکیوں کو اور حکومت کو جسٹ مزاق سمجھا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ مزاق بنا کر رنگ دیتے ہیں ٹھیک ہے کبھی کبھی تو یہ جو ہے اپنے گھوڑے کو وزیر بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے اور جو ہے یہ شراب سے کبھی کبھی تو وضو کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور کبھی کبھی تو مطلب لڑکیوں کو بولتے ہیں کورٹ میں آ جاؤ مغل کورٹ میں بنا کپڑوں کے ٹھیک ہے تو یہ ان کا طریقہ کا یہی ہوتا ہے تو مطلب جو تو اس کے جو دور میں مسلمانوں نے مسلمانوں پر حق حملہ کیا اس کے دور حکومت میں بہت زیادہ ہو گیا ٹھیک ہے یہ جو ہے بہدر شاہ اول کے بیٹے ہوتے ہیں اور اس کے چار بیٹے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کی جو ماں کا نام ہوتا ہے فخر النساء بیگم ہوتا ہے تو انہوں نے جو چار شادیاں کی تھی تو ان کے نام کچھ اس طرح سے ہے گوھرن النساء بادشاہ بیگم ٹھیک ہے یہ جو تھی ان کے مطلب ان کی پہلی بیٹی تھی جو فاروق سیار کی بیٹی تھی سوری یہ ان کی پہلی وائف تھی اور شادی کے بعد انہوں نے ملکہ زمانہ ان کو جو ہے لقب دے دیا ٹھیک ہے اور ان کا جو بیٹا ہوتا ہے شہریار شاہ ہوتا ہے صحیح ہے اور اس کی جو دوسری وائف ہوتی ہے وہ صاحبہ محل ہوتی ہے اس کے بعد جو اس کے بعد جو ہوتی ہے اس کی جو تیسری وائف ہوتی ہے وہ قدسیہ بیگم ہوتی ہے ٹھیک ہے جو احمد شاہ بہدر ہوتے ہیں وہ ان کے بیٹے ہوتے ہیں یہ چیزیں یاد رکھینی چاہیے ٹھیک ہے اور چوتھی اس کی بیٹے جو بیوی ہوتی ہے وہ رفیہ سلطان بیگم ہوتی ہے صحیح ہے تو یہ جو ہے چاروں ان کی بیٹیاں ہی ہوتی ہے تو محمد شاہ جو ہے ان کے تین بیٹے تھے جو پہلا اس کا بیٹا تھا شہریار شاہ تھا دوسرا اس کا بیٹا تھا محمد شاہ بہدر تھا تیسرا اس کا بیٹا تاج محمد تھا ٹھیک ہے اور اس کی جو ہے تین بیٹیاں بھی تھی جو ان کی پہلی بیٹی تھی بادشاہ بیگم تھی دوسری جو اس کی بیٹی تھی جہاں افروز بیگم تھی تیسری جو اس کی بیٹی تھی حسرت بیگم تھی ٹھیک ہے اور یہ جو ہے ان کو جو سید برادرز ہیں انہوں نے اپائنٹ کیا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ آپ یہاں پر رول کریں تو آصف شاہ آتف آسف خان جو ہے جو سترہ سو بیس میں ان کی بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں مدد کرتے ہیں ان کے جو محمد شاہ ہوتے ہیں ان کے کنٹرول میں یہ آنے کے لئے سیئے تو سترہ سو بیس میں محمد شاہ رنگیلا اٹیک کرتا ہے ٹھیک ہے ڈکن پر اور یہاں پر یہ ڈیفیٹ کر دیتے ہیں حسین علی خان کو اور مار بھی دیتے ہیں ٹھیک ہے جو آصف خان ہوتا ہے یہ ان کا اسٹرونگ ہوتا ہے ان کے رولنگ میں تو یہ ان کو بڑا مطلب ساتھ بھی دیتا ہے تو جو ڈاکن ہوتا ہے جب ان کے انڈر کنٹرول آ جاتا ہے پھر سے مطلب مغل ایمپائر یہاں پر آنا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں تو جو سید حسن علی خان ہے یہاں پر یہ سوچتا ہے کہ یہاں پر یہ کہتا ہے کہ مغل کے ساتھ میں جنگ کروں گا ٹھیک ہے تو سید جو ہے یہ یہاں پر آتے تو ہے اٹیک کرتے ہیں پر یہ ڈیفیٹ ہو جاتے ہیں یہ محمد امین خان ترانی ان کو ہرا دیتے ہیں اور ترانی ان کو اریسٹ بھی کر دیتے ہیں ان کو قید بھی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور دو سال کے بعد ان کو زہر دیا جاتا ہے ان کو مار دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ سید برادرز رولنگ ہے یہ یہاں سے مطلب ختم ہو جاتی ہے اور یہاں پر انڈر کنٹرول آ جاتی ہے آصف خان کے ستران سو بائیس میں تو تو جیسا کہ آصف خان کو یہ ساری پتہ ہوتی ہے کہ رولنگ کیسے کرنی ہے تو یہاں پر یہ محمد شاہ کو ہدایت کرتے ہیں کہ آپ دلیر ہو اورنگ زیب کی طرح ٹھیک ہے اور اپنی پالیسی بناو بلکل اکبر کی طرح ٹھیک ہے کیونکہ یہ ان کے انسسٹرز ہوتے ہیں اور یہ ان کے مطلب بزرگ ہوتے ہیں تو یہ چاہتا ہے کہ اپنے بزرگوں کی طرح یہاں پر رول کرنا اسٹارٹ کر لیں ٹھیک ہے تو آصف خان کو مطلب یہ لگتا ہے کہ یار یہ مطلب کام کا بندہ نہیں ہے تو یہاں پر اپنے عہدے سے یہ ریزائن دے دیتا ہے آصف خان ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ کیا ہوتا ہے تو کبھی کبھی تو یہ اپنے کوٹ میں بنا کپڑوں کے آ جاتے تھے مغل ایمپائر میں صحیح ہے تو یہاں پر یہ شراب پی کر ڈیلی اپنے رولز چینج کرتا ٹھیک ہے رات کو اگر ایک مناتا تو تو صبح کو یہ کہتا یہ رول نہیں ہے اب یہ چینج ہو گیا ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے جو پرشن لینگیج ہوتی ہے فارسی لینگیج یہاں پر یہ ان کو ختم کر کے اردو لینگیج کو افیشل لینگیج بنا دیتے ہیں تو نادر شاہ دورانی یہاں پر یہ اٹیک کرتے ہیں ہندوستان پر سترہ سو انتالیس میں ٹھیک ہے جب یہ یہاں پر اٹیک کرتے ہیں تو نادر شاہ کے انڈر کنٹرول یہ سارا آ جاتا ہے تو نادر شاہ چاہتے ہیں کہ مرٹھا اور مغل آپ دونوں میرے ساتھ ورک کرو دہلی پر صحیح دہلی پر ہم مل کر ورک کرتے ہیں کام کرتے ہیں یہاں پر حکومت کرتے ہیں ٹھیک ہے تو نادر شاہ جو ہے یہاں پر آ کر یہ بہت سارے لوگوں کو مار دیتا ہے ٹھیک ہے کون خرازہ کر دیتا ہے تو نادر شاہ جو ہے واپس جب ایران جاتا ہے تو یہ محمد شاہ رنگیلا کو پھر سے اتھارٹی دے کر جاتا ہے کہ آپ یہاں پر اپنی حکومت کر لو ٹھیک ہے تو محمد شاہ رنگیلا کی ڈیتھ ہو جاتی ہے سترہ سو اٹھالیس میں ٹھیک ہے یہی دلیا جاتا ہے کہ انہوں نے ڈرگ کی وجہ سے مطلب مر گئے ہیں کیونکہ یہ بہت ڈرگ کرتے تھے تو اس کے بعد احمد شاہ سکسیزر ہوئے جو کہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں ان کے بارے میں بھی تو احمد شاہ بہادر ان کا ٹائم پیرڈ تھا سترہ سو اٹھالیس سے لے کر سترہ سو ففٹی فور تک ٹھیک ہے یہ محمد شاہ رنگیلا کے بیٹے تھے اور یہ بہت مطلب ان کو بے وقوف بھی کہا جاتا تھا اور ان کو ایک لاچار ویک بلکل کمزور کہا جاتا تھا صحیح وہ یہ ایسے تھیویس ہیں ایسے ہی سمجھو کیونکہ بس اس کی ماں چاہتی تھی کہ میرا بیٹا دور حکومت کرے ٹھیک ہے رولنگ کرے اور اس کی ماں خزانے کی بہت شوقین تھی لالچی تھی ایک لالچی عورت تھی ٹھیک ہے اور وہ چاہتی تھی کہ میرے پاس بہت پیسہ ہو صحیح ہے تو یہاں پر جو ہے یہ دوسرے بیٹے ہوتے ہیں محمد شاہ کے اور ان کی ماں کا نام ہوتا ہے قدسیہ بیگم ان کی جو وائف سے ہیں گور افروز بانو بیگم یہ ہسٹری کے مطابق صرف اس کی ایک ہی وائف ہے اور بہت سارے لوگ یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس کی بہت ساری گھر والیاں تھی ٹھیک ہے پر ظاہر صرف یہ ہی ہوئی ہے ہسٹری کے مطابق ٹھیک ہے تو احمد شاہ کے سات بیٹے تھے اور دو بیٹیاں تھی سات بیٹوں میں سے جن کے نام تھے یہاں پر حامد شاہ بہادر پہلے بیٹے تھے دوسرے بیٹے تھے بیدار محمود شاہ بہادر بیدار بخت ٹھیک ہے یہ اس کا نام تھا اور یہ بعد میں مغل امپائر کے رولر بھی بنے تھے ٹھیک ہے وہ جو تیسرا بیٹا اس کا ہوتا ہے سید شاہ بہادر ٹھیک ہے چوتھے بیٹے ہوتے ہیں جمایت شاہ بہادر پانچویں ہوتے ہیں دلاور شاہ بہادر چٹے ہوتے ہیں مرزا راج پائی ٹھیک ہے اور ساتویں ہوتے ہیں مرزا مغلو ان کے یہ بیٹے ہوتے ہیں اور بیٹیوں میں ان میں کے جو نام آ رہے ہیں ان کی پہلی بیٹی جو ہے مترم نسا بیگم تھی ٹھیک ہے اور دوسری تھی دل افروز پانو بیگم ٹھیک ہے تو جب یہ بائیس سال کے ہوتے ہیں تو یہ یہاں پر رول کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں اور جو اس کے ریجن میں اس کے رولنگ کے دوران جو ہے سیچویشن بالکل ایک سے سمجھو کمزور حکومت تھی ٹھیک ہے اور جو بیٹل ہوتی ہیں یہاں پر جنگ ہوتی ہے سترہ سو اٹالیس میں سرہند کے نزدیک جو وار ہوتی ہے مانیپور میں احمد شاہ عبدالی اٹیک کرتا ہے مغلو پر پر یہاں پر جو ہے اکیوی سالہ شاہ شہزادہ پنجاب ٹھیک ہے شاہزادہ مینس آف پنجاب جو ہوتے ہیں یہاں پر ان کو یہ ڈیفیڈ کر کے مطلب ان کو ہرا دیتے ہیں سیئے تو اس کی جو فائٹ ہوتی ہے اغمہ جو یہاں پر اس کے دوران ٹھیک ہے تو یہاں پر جو مغل ایمپائر کے ایک بہت قابل وزیر آزم نظام الملک کمر الدین خان یہ یہاں پر مارے جاتے ہیں اور ان کی پتہ خبر لگتی ہے محمد شاہ رنگیلا کو تو اس کی جو ہے بات سن کر مطلب یہ ایسے سمجھو بہت بیمار بھی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور جب یہ بات مطلب ان کو دیکھتے ہیں احمد شاہ عبدالی کو تو عوام بھی یہی چاہتی ہے کہ احمد شاہ عبدالی آج جائے محمد شاہ کی جگہ قبر کیونکہ محمد شاہ سے وہ ساری عوام بیزار ہو چکی ہوتی ہے پر یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ساری کی ساری اتھارڈی سفدر جنگ کہ احمد شاہ بھی لڑکیوں میں انٹرسٹ رکھے گا پر جب احمد شاہ بھی یہاں پر رولنگ پر آتا ہے تو زیادہ تر وہ اپنا وقت لڑکیوں کے ساتھ ہی گزارتا ہے اب بالکل اپنے والد کی طرح ٹھیک ہے تو یہاں پر پھر سے احمد شاہ عبدالی اٹیک کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر فل کنفیڈینڈ میں آتے ہیں اور پنجاب ملتان اور دہلی تک آ کر پہنچتے ہیں یہ سارے کے سارے علاقے اپنے کور میں لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے سکندر آباد جو کے پلے سے ایک جگہ ہے وہاں پر ٹھیک ہے تو مراتھا سے یہاں پر یہ احمد شاہ ڈیفیڈ ہو جاتے ہیں اور فیروز جنگ سویم جو ہے یہاں پر اریسٹ کر دیتے ہیں احمد شاہ کو اور مراتھا یہ جو ہے اس کی مدر کو اس کی ماں کو اور اس کو آنکھوں سے اندھا کر کے ایک سلیم گھڑ کے فورٹ میں کورٹ میں وہاں پر ان کو رکھا جاتا ہے اور ان کی پوری زندگی وہاں پر قید میں ہی گزر جاتی ہے تو ان کے بعد جو ہے عالمگیر آتا ہے تو عالمگیر کی ہیسٹری کچھ اس طرح ہے یہ جو ہے سترہ سو ففٹی فائیو ففٹی فورٹ سے لے کر سترہ سو ففٹی نائم تک ان کا ٹائم پیرڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو فل نام ہوتا ہے عزیز الدین ٹھیک ہے اور عالمگیر سانی کے نام سے یہ جانا جاتا ہے یہ جو ہے تیرہ مغل امپائر ہوتے ہیں اور یہ بیٹے ہوتے ہیں جہندر شاہ کے ٹھیک ہے جو فیروز خان غازی الدین فیروز خان جو ہے ان کو رولر آف دیلی بنا دیتا ہے دیلی کا رولر بنا دیتا ہے تو عالمگیر سانی جو ہے ایک لیسی رولر ہوتے ہیں اور ان کا بھی بہت سارا مطلب جو ٹائم پیرڈ ہے ان کا جو ایج کے مطابق جتنا بھی گزرا وہ بھی ان کا قید میں ہی گزرا تھا ٹھیک ہے جب یہ ففٹی فائر یئر کے ہوتے ہیں تو یہ کمانڈ لے لیتے ہیں رولنگ کی کے رول کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو عالمگیر کی جو ہے چھے بیویاں تھی جو کہ یہ میں نے لکھی ہوئی ہے زینت مغل یہ پہلی بیوی تھی اور دوسری جو بیوی تھی فیض بخت بیگم تیسری جو بیوی تھی عزیز آباد محل چوتری جو بیوی تھی لطیفہ بیگم پانچری زینت افروز بیگم چھٹی اور انگ آبادی محل ٹھیک ہے یہ چھے اس کی بیویاں دی اور اس کے جو ہے آٹھ بیٹے تھے علی گوہر مرزا محمد علی اصغر بہادر مرزا محمد حارون ہدایت بخش بہادر مرزا تلی مراد شاہ بہادر مرزا جمیت شاہ بہادر مرزا محمد حمد شاہ بہادر مرزا اسلو دین محمد بہادر مرزا مبارک شاہ بہادر یہ جو ہیں ان کے آٹھ بیٹے ہوتے ہیں جب وہ فیروز یہاں پر جنگ کرنے آتا ہے تو اس کے سارے کے سارے بیٹے مار دی جاتے ہیں صرف اور صرف علی گوھر شیف رہتا ہے اور جو بعد میں رولر بھی آ کر بنتا ہے اور شاہ عالم ثانی کے نام سے وہ چانا جاتا ہے ٹھیک ہے جو عالمگیر ہے عالمگیر ایک بہت پائیس مین ہوتے ہیں بہت جو ہے ایک اللہ والے ہوتے ہیں ٹھیک ہے صوفی سینٹ ہوتے ہیں اور یہ جو ہے اپنی برت سے لے کر یہ ایسے سمجھو اپنا جو وقت ہے وہ عبادت میں گزارتے ہیں اور یہ جو ہے پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں زیادہ تر اس کا جو وقت گزرا ہوا ہوتا ہے وہ عبادت میں ہی گزرا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا کرتا تھا جب اس کا ٹائم پیرڈ تھا تو یہ اپنی ڈریسنگ چینج کر کے محلے میں جاتا تھا اپنے علاقے میں جاتا تھا تو وہاں پر لوگوں کی کنڈیشن پوچھا کرتے تھے کہ آپ کی کنڈیشن اب کیا ہے صحیح ہے تو اس کے ٹائم پیرڈ میں لوگوں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ ہمارے اب اچھے دن آنے والے ہیں واپس ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے ایک لیٹر سینڈ کرتا ہے احمد شاہ عبدالی کو کہ آپ نے جتنے بھی ایریاس کور کر لیے ہیں یہاں پر کنکرر کر لیے ہیں تو وہاں پر آپ ہی رولنگ کریں ٹھیک ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کیونکہ یہ ایک پائیس بندہ تھا اللہ والا تھا یہ نہیں چاہتا تھا کہ خون خرابہ ہو تو احمد شاہ عبدالی جو ہے دیلی میں آتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ عالم گیر سے اس کی بیٹی کا ہاتھ مانگتا ہے اپنے بیٹے کے لیے ٹھیک ہے تیمور شاہ دورانی کے لیے اس کی عالم گیر کی بیٹی کا ہاتھ مانگتا ہے زہرہ بیگم کا ٹھیک ہے اور ان کا نیکہ بھی ہوتا ہے بہت دھوم دام سے تو یہاں پر یہ لگنے لگتا ہے کہ مغل سلطنت فر سے مطلب ایسے سمجھو اسٹرونگ بننے والی ہے تو اس کے جو ریجن میں مطلب یہ فر سے پاور حاصل کر لیتی ہے مغل ایمپائر تو یہ جو ہے نجیب الدولہ کو وزیر آزم بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے صوفی سینٹ شاہ ولی اللہ مقدس دہلوی جو ہے ایک انویٹیشن بھیجتے ہیں عبدالی کو احمد شاہ عبدالی کو کہ آپ آئیں مراتھا سے ہم فائٹ کریں گے ٹھیک ہے ہمارا ساتھ ہے آپ تو احمد شاہ عبدالی جو ہے بہت سٹرونگ طریقے سے آتا ہے ان کے پاس اور اپنی فوج لے کر آتا ہے تو احمد شاہ عبدالی جو ہے ان کو ڈیفیٹ کر دیتے ہیں مراتھا کو تو جو فیروز خان ہوتے ہیں ٹھیک ہے فیروز خان جو مراتھا کے ہیلپ کرتے ہیں بہت زیادہ تو یہاں پر یہ بہت مطلب ایسے سمجھو کنفیوز ہو جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب مجھے کیا کرنا ہوگا اور یہاں پر یہ ایک چال بناتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی جو ہے میں اس کے پورے خاندان کو مار دوں گا ٹھیک ہے اور اس کا جو بیٹا ہے شہزادہ علی گوھر اس کو بھی قید کر کے بعد میں اس کو بھی مار دوں گا ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہیلپ کرنا چاہتا ہے مراتھاز کی ٹھیک ہے مراتھوں کی یہ ہیلپ کرنا چاہتے ہیں مدد کرنا چاہتے ہیں تو یہ انیس سو سترہ سو خفٹی اے نائن کی بات ہے تو یہاں پر جو ہے عالم گیر کو یہ ایک میسج بھیجتا ہے کہ آپ سے ایک سینڈ ملنا چاہتا ہے جو کہ آگڑا سے نکل کے ابھی کوٹلا فتح کوٹلا فتح شاہب تک پہنچے ہیں ٹھیک ہے تو کیونکہ عالم گیر ایک صوفی بزرگ تھے وہ بھی بزرگوں کی بہت زیادہ ریسپیکٹ کرتے تھے ٹھیک ہے تو جب وہ سینڈ اس کے روم میں مطلب اس کے روم میں نہیں سوئی وہاں پر ملنے کے لیے آتا ہے تو عالم گیر ان کے روم میں اکیل آ جاتا ہے ان سے ملنے کے لیے تو یہ غازی الدین جو ہے یہاں پر ان پر اٹیک کر دیتا ہے ٹھیک ہے عالم گیر پر تو جو غازی الدین کے پہروکار ہوتے ہیں لوگ تو وہ عالم گیر کو مار دیتے ہیں بہت زیادہ ان کو پیٹتے ہیں تو ان کے بعد جو ہے صدا شیوراو اور فیروز خان جو ہے مطلب سیلیکٹ کرتے ہیں ایک خود ایک رولر یہاں پر رکھ دیتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے شاہ جہاں سالس ٹھیک ہے اور یہ بات یاد رکھیں جو پہلے رولرز تھے وہ ہم پر ان کو جب سید انہوں نے سیدوں کو اپائنٹ کیا تھا اور یہاں پر سیدوں کا نہیں چل رہا تھا وہ بھی سیلیکٹ تھے پر یہاں پر جو اس بار سیلیکٹ تھے وہ صدا شیوراو اور فیروز خان مطلب مراتھا نے یہاں پر دیلی پر رولر یہ اپائنٹ تک آپ اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ